اسلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں بہادر شاہ زفر کے سارے شہزادوں کے سرکرم کر کے اس کے سامنے کیوں پیش کیے گئے قبر کے لیے زمین کی جگہ کیوں نہ ملی آج بھی بہادر شاہ زفر کی نسل کے بچے کچھے لوگ بیگ کیوں مانگتے پھرتے ہیں زمانہ اٹھارہ سو پچاس کے لگ بگ کا ہے مقام ہے دلی وقت صبح ساڑھے تین بجے کا ہے سیور لائن میں بگل بج اٹھا ہے پچاس سالہ کپتان رابٹ اور اٹھارہ سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈریل کے لیے جاگ گئے ہیں دو گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں انگریز عورتے گڑ سواری کو نکل گئی ہیں سات بجے انگریز مجسٹریٹ دفتروں میں اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے صفیر سر تھامس مٹکاف دوپہر تک کا کام اکثر حصہ ختم کر چکا ہے کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کا جواب دیا جا چکا ہے بہادر شاہ زفر کے تازہ تارین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بیج دیا گیا ہے دن کے ایک بجے ہیں سر مٹکاف بیگی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کیلئے گھر کی طرف چند پڑے ہیں یہ وہ وقت ہے جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبحوں کی چہن پہل شروع ہو رہی ہے ظلِ الٰہی کے محل میں صبح و صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا جس کے بعد ظلِ الٰہی اور امائدین خوابگاہوں کو گئے تھے اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ لال قلعہ میں ناشتے کا وقت اور دہلی کے برطانی حصی میں توپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا دو ہزار سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی مرغ بازی، کبوتر بازی، مینو کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا اب سے ایک سو یا ڈیر سو سال پیچھے چلتے ہیں برطانیہ سے نوجوان، انگریز، کلکتہ، حگلی اور مدارس کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں برسات کا موسم ہے مچھر اور پانی سے ملیریے سے اوستن دو انگریز روزانہ مرتے ہیں لیکن ایک شخص بھی اس مرغ آباد سے واپس نہیں جاتا لارڈ کلائیو گوڑے کی پیٹ پر سوار رہتا ہے اب دو ہزار بیس میں آتے ہیں پچانویں فیصد سے زائد امریکی رات کا کھانا سات بجے کھالیتی ہیں آٹھ بجے اپنے بستر میں ہوتے ہیں صبح و پانچ بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی صبح و چھے بجے ہسپتال میں مجود ہوتا ہے پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹیڈیا، سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ، اسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت نو بجے ہے تو لوگ ساڑھے نو بجے آئیں آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے پوری قوم صبح و چھے بجے سے سات بجے ناشتہ اور دوپہر گیارہ بجے لنچ اور شام سات بجے تک جنر کر چکی ہوتی ہے اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے نہ اس نے کسی کو جنہ نہ کسی نے اس کو جنہ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا عیسائی ورکر، تھامسن، میٹکاف سات بجے دفتر پہن جائے گا تو دن کے ایک بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ بزفر، مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو ناکام رہے گا بدر میں فرشتے نسرت کے لیے اتارے گئے تھے لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے جو آسان کام نہیں تھا خدا کے محبوب رات بریاں کو پالیسی بناتے یا پھر سجدے میں پڑے رہتے تھے حیرت ہے ان حاطب العلیم دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان ستائیسویں رمضان کو بنا تھا اس کا کوئی بال بی بی کا نہیں کر سکتا ہے کیا سلطنت خدا داد پاکستان اللہ کی رشتہ دار تھی اور کیا سلطنت خدا داد میسور اللہ کی دشمن تھی جس ملک کے ووٹر ذہنی غلام ہو پیر شاہ گنڈے ہو مولوی منافق ہو ڈاکٹر بے ایمان ہو سیاستدان وکیل اور پولیس ڈاکو ہو کچہری بیٹھک ہو ججز بے اختیار ہو لکھاری خوش آمدی ہو اداکار بانڈ ہو ٹی وی چینلز مسخرے ہو تاجر بے ایمان اور سودخور ہو اساتیزہ حرام خور ہو دکاندار چور ہو تین سال کی بچی سے پچاس سال تک کی عورت ریپ عام ہو اور مجرموں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جائے اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہیں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے ہر جگہ لال کلے کی طرز کی زندگی کا دور دورہ ہے کتنے ہی وزیر سیکٹری کتنے انجینئر ڈاکٹر کتنے پولیس افیسر ڈی سی او کتنے کلرک آٹھ بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے جس میں کسی کو تو اس مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں ہو کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے جب کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر تین بجے اٹھتے ہیں کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت کریں گے وہ زوال ہی طرف جائے گا کبھی اس میں برکت نہیں ہوگی اور یہ مت سوچا کریں کہ صبح و صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت نوگ سو رہے ہوں گے میرے پاس گاہک قدر سے آئے گا گاہک اور رزق اللہ رب العزت بیجنے والا ہے کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ وقت کی پابندی نہیں کرتی اور صبح و صادق کے وقت اٹھتی نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس لازمی کیجئے گا